رفی نگر کے امام بارگاہ مسود حسین میں حضرت محمد مصطفیٰ کے نوازے حضرت امام حسین کے مدینہ چھوڑ کر کربلا جانے کی یاد میں ایک مزلش کا آیوجن کیا گیا مزلش کو مولانا محمد علی صاحب نے سمبودھت کرتے ہوئے کہا کہ اس سمیہ کا اتنیت اتنیچاری کروڑ شاشک یجید دین اسلام میں جوان شراب اور تمام برائیوں کو دین کا حصہ بنانا چاہتا تھا اور اسلام کو دنیا سے مٹانا چاہتا تھا پر امام حسین اس بات پر راضی نہیں ہوئے وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے نانا کے پویتر مدینے میں جہاں اللہ کا گھر کعبہ بھی ہے وہاں ان کا اور ان کے ساتھیوں کا خون بہے اور اسلام کا اصطیت پر مٹ جائے اس لیے آج کے ہی دن 28 رضب سن ساٹھ ہزری کو مدینے سے بہت دور اپنے پریوار کے ساتھ کربلا کے اتن کٹھن سفر پر نکل پڑے چھ مہینے کے مشکل سفر کے بعد یہ کافلہ دو محرم کو کربلا پہنچا اور اپنی شہادت کو دے کر اسلام کو بچایا بسوکی کی یاد میں دنیا بھر کے شیعہ مسلمان آج کے دن گم کا اظہار کرتے ہیں مزلش کے بعد انجومنے کمرے بنی ہاشم اور انجومنے وفائے ابباد کے سدسیوں نے نوہا کھوانی اور سیناز جنی کے دوارہ اپنے امام کو پرسا پیش کیا بعد میں مزلش کے جلو سے اماری برامت ہوا جلوشپور بھی ہلوائی کی گلی سے نکل کر گاندھی پارک کے سامنے پہنچا جہاستانیہ انجومن کمرے بنی ہاشم کے نوہا کھان علی زافری زکریہ ریزوی آدھی نے نوہ کھوانی کی جس پر انجومن کے سدسیوں نے جم کر سینازنی کی جلوش نہرک روز سے ہوتے ہوئے کس بچوکی کے بگل سے نکل کر گلی سے ہو کر سباش نگر ماسٹر حسین علی چورہا ہوتا ہوا پٹیل نگر استیت سرگی رضا حسین آبدی کے امام بارگاہ میں سمپن ہوا جلوش میں لوگوں کو دوارا ماسک اور سوشل ڈسٹینسنگ کو دھیان میں رکھتے ہوئے جلوش نکالا ساتھ ہی سمیں سمیں پر سینٹائزر کا بھی پریوں گ کیا گیا